محبت اور زندگی وہ فطرت کے انہی حسین نظاروں کو اپنی نظموں میں سمونا چاہتی تھی اور جب اس نے اپنے احساسات اور جذبات کو لفظوں کا روپ دینا شروع کیا تو خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہو پائے گی اسے تو شاید لفظوں کی قدر و منزلت کا اندازہ بھی نہیں تھا وہ تو جو کچھ لکھتی خود پڑھتی اور پھر پھار ڈالتی لیکن جب اس کے ہمسفر نے شریک سفر بن کر اس کی انگلی تھامی اور پہلا زینہ خود اپنی رفاقت میں تیہ کروایا تو اسے منزل پر پہنچنے کا یقین حاصل ہو گیا سوچ کے پنچی کو پرواز کی آزادی ملی تو ہر قفص خود بخود ٹوٹ گیا اسے لفظوں کی حرمت کا درس حاصل ہوا اور وہ اپنی سعی کو حاصل مراد تک پہنچانے میں مصروف ہو گئی اس کے ہمسفر کی رہنوائی اور ماں کی دعائیں ہر گام اس کے ساتھ تھی جو کڑی دھوپ میں شجر سایہ دار تھی اس نے اپنے لفظوں کے موتیوں سے مالا پی رونے کا کام شروع کیا اور آج یہ مالا ہر پل میرے ساتھ ہوتم کے عنوان سے رخصانہ سہر کے خوبصورت جذبوں کا اظہار بن کر منظر عام پر آ چکی ہے اس کو برسوں کی محنت کا سمر حاصل ہوا ایک اور خواب شرمندہ تعبیر ہوا میرے جاگنے اور سونے میں میری نیند کے ہر سپنے میں اوڑنے اور بچھونے میں ہسنے اور رونے میں آنکھ کے آنسو دھونے میں میرے شیروں اور غزلوں میں لفظ لفظ کے پھیروں میں میری آنکھ کے کاجل میں اور نینوں کے چھاگل میں میرے ہوتوں کی لالی میں میرے کان کی بالی میں میرے گیتوں اور نغموں میں دل کے سچے جذبوں میں میرے ظاہر اور باطن میں میرے دل کی ہر دھڑکن میں ہر محفل کی رونق میں تنہائی کے گوشے میں میری طرفوں اور سمتوں میں منزل کے ہر رستے میں دن بھر کی بیچینی میں ہر سو پھیلی حیرانی میں میری خلوت اور جلوت میں میری صبحوں راتوں میں خاموشی کی باتوں میں پتجھڑ اور بہاروں میں جنگل اور پہاڑوں میں گرنے اور سنبھلنے میں دھیرے دھیرے چلنے میں قسمت اور تقدیروں میں میری ہاتھ لکیروں میں خوابوں کی تعبیروں میں میرے عشقی مجبوری میں لمحا لمحا دوری میں بہکی بہکی باتوں میں مہکی مہکی راتوں میں وہم و گمان کے پھیروں میں سوچ کے لمبے گھیروں میں پل پل میرے ساتھ ہو تم ہر پل میرے ساتھ ہو تم